بسم اللہ الرحمن الرحیم پولیمرفیزم کی پارٹ ون والی جو لیب تھی اس کے اندر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ پولیمرفیزم کمپائل ٹائم پولیمرفیزم جو ہے وہ ہم کیسے ایمپلیمنٹ کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم نے ڈیفرنٹ سینریوز دیکھے تھے آج کی جو ہماری لیب ہے اس کا گول یہ ہے کہ ہم رن ٹائم پولیمرفیزم اس کو کیسے ایمپلیمنٹ کریں گے اور اس سے ریلیٹرڈ ہم کچھ رولز وغیرہ دیکھیں گے کہ وہ کیسے ہوتے ہیں رن ٹائم پولیمرفیزم کی بیسک ریکوائرمنٹ کیا ہیں کہ اگر وہ ریکوائرمنٹ میٹ ہو رہی ہوں گی تو آپ رن ٹائم پولیمرفیزم اچیف کر سکتے ہیں اور رن ٹائم پولیمرفیزم اچیف کرنے کا جو طریقہ ہے وہ میتھرڈ اوورائیڈنگ ہے اور آپ کو پتا چل جائے کہ میتھرڈ اوورائیڈنگ ہم کیسے ایمپلیمنٹ کرتے ہیں کلاسز کے اندر اور پھر اگر آپ کسی میتھڈ کو اوورائٹ کر رہے ہیں تو وہ اس میتھڈ کو اوورلڈن میتھڈ کہتے ہیں اور آپ اگر اس کو ڈائریکٹلی ایکسیس کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے اور پھر ڈائنائمک میتھڈ ڈسپیچ اور سٹیٹک میتھڈ ڈسپیچ کے اندر کیا فرق ہے تو یہ ہماری لیب کے بیسے کاج گھول جائیں اور جو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ریکوائرمنٹ کے ہے رن ٹائم پولیمورفیزم کے لیے تو رن ٹائم پولیمورفیزم آپ کی صرف اسی صورت میں اچیو ہو سکتی ہے کہ جس ٹائم پہ آپ کے دو کلاسز کے درمیان انہیریٹنس موجود ہو مطلب کہ ایک پیرنٹ کلاس ہوگی ایک چائل کلاس ہوگی تو تب آپ رن ٹائم پولیمورفیزم اچیو کر سکتے ہیں یا میتھڈ اوورائیڈنگ کر سکتے ہیں اور دوسرا کیا کنڈیشن ہے اس کے لیے کہ آپ کا جو میتھڈ کا سگنیچر ہوگا وہ پیرنٹ اور چائل کلاس دونوں میں exactly سیم ہوگا میتھڈ کا سگنیچر کو میں ایک دفعہ repeat کر دیتا ہوں میتھڈ کا سگنیچر میتھڈ کا نیم اور اس کے نمبر آف آرگومنٹس یا ان کی types آف آرگومنٹ یا پھر اس کی sequence آف آرگومنٹ اسیس پر depend کرتا ہے اور سیم سگنیچر کا مطلب کیا ہے کہ پیرنٹ کلاس کے اندر جو میتھڈ ہیں اس کے جو بھی آرگومنٹس ہیں جس data type کے بھی جتنے نمبر آف آرگومنٹس ہیں جس sequence میں ہیں سیم ویسا ہی method child class میں اسی نیم سے ہوگا اور اس کے اندر بھی ویسے ہی آرگومنٹ اسی sequence سے اتنی ہی تعداد کے اندر ہوں گے تو آپ یہ تب کہہ سکتے ہیں کہ آپ override کرنے جا رہے ہیں اور تیسری اس میں condition کہا ہے کہ پیرنٹ کلاس کے اندر جو private methods ہیں وہ آپ کو پتہ ہے inherit نہیں ہوتے static اور final methods بھی static method class کے ساتھ ان کی binding ہوتی ہے اس لئے وہ بھی inherit نہیں ہوتے اور final methods جو آپ کے ہیں وہ بھی constant چونکہ آپ بنا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی مرضی یہ ہوتی ہے کہ final method بنانے کے بیچے کہ یہ inherit نہ ہوں تو ایسے method جو پیرنٹ کلاس میں ہوں گے تو وہ ان کو آپ override نہیں کر سکتے یا ان methods کو آپ override کرنا بھی چاہ رہے ہو تو آپ نہیں کر سکتے آج کی ہماری سب سے پہلی activity کی ہے کہ ہم ایک example لیتے ہیں کہ suppose کریں کہ ہمارے پاس دو کلاس ہیں ایک کلاس ہے ہمارے پاس وائی کی اور ایک کلاس ہے parent کلاس ہے ہمارے پاس human کی مطلب یہ ہمارے پاس دو کلاسیں ہوگی ایک human کی کلاس ہوگی اور ایک وائی کی کلاس ہوگی اب آپ کو پتہ ہے کہ بھی تمام human جو ہے نا ان کی properties وہی ہوں گی جو بائی کی ہوں گی اور plus ایک specific کسی بائی کی بات کریں تو اس کی کچھ اپنی additional properties ہوں گی اور بائی کلاس اگر آپ بنانے جا رہے ہیں تو اس کے لئے آپ اس human کلاس کو extends کر رہے ہیں یا inherit کر رہے ہیں اور ان دونوں کلاس کے اندر common method available ہے اسے آپ کہتے ہیں eat وہ کیسے گی اور جس time پہ آپ وائی کلاس inherit کریں گے تو human کلاس کے اندر جو eat کا method تھا وہ by default وائی کلاس کے اندر available ہو جائے گا لیکن آپ کیا چاہتے ہیں آپ یہ چاہتے ہیں کہ جب وائی کلاس کا eat کا method ہم ایک اور eat کا method وائی کلاس کے اندر بنائیں کہ جس time پہ وہ method call ہو تو وہ ہم اس screen پہ کوئی specific وائی کلاس کا eat کا behavior بتائیں نہ کہ جنرل human class کی eat کا behavior ہے وہ بتائیں تو اس چیز کو آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ نے eat method کو override کر دیے clear ہوگی یہ چیز مطلب یہ جو eat method ہے یہ exactly ایسا ہی method human کلاس کے اندر اور یہ same way method آپ کے وائی کلاس کے اندر ہے تو یہاں آپ کو یہ سمجھ آگی کہ overriding کا within purpose کیا ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو parent class سے آپ generic method اٹھا رہے ہیں اس کی ایک اپنی specific implementation child class کے اندر بھی کر دیں تو اس چیز کو آپ کہتے ہیں کہ یہ آپ نے method override کی ہے child class کیا کرتی ہے کہ اس method کو اپنی ایک implementation دیتی ہے تاکہ جب بھی یہ مثلا method call ہو تو آپ کو screen کے اوپر اس method سے related child class سے related specific behavior نظر آجائے جیسے کہ وائی جو ہے نا آپ کو یہ لکھا وائی کہ وائی eat کا رہے یہ نہ لکھا وائی کہ human is eating تو یہ ہمارا main task ہے آج کا سب سے پہلا کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم override کیسے کر سکتے ہیں تو یہ ہماری پہلی activity ہے کہ ہم ایک human class بنائیں گے اور اس کے اندر ایک eat کا method بنائیں گے جس کے اندر ہم یہ show کریں گے کہ بھی human is eating پھر جس ٹائن پہ وائی class اس کو extend کرے گی تو آپ دیکھیں گے کہ یہ والا method by default یہاں available ہو جائے گا ہم اس object کے اوپر dot eat کا function call کر کے چیک کر لیں گے کہ آپ اس screen پہ human is eating لکھا ہوا نظر آ رہے ہیں لیکن جیسے ہی آپ وائی class کے اندر ایک eat کا method بنا کے اس کو اس کی implementation دے دیں گے پھر جس ٹائم پہ آپ object اس پرگام کو دوبارہ run کریں گے تو آپ کو پھر یہ والی definition لکھی ہوئی screen پہ نظر آئے گی وہ اس کی یہ والی definition override ہو گئی ہے تو چلنے start کرتے ہیں ہم سب سے پہلے میں ایک نیا project create کرنے جا رہا ہوں جاوا project ہوگا اور اس کا نام میں لکھ دیتا ہوں polymorphism lab to اور یہ اس کے default package کا name رکھتے ہیں اور اس میں ہم ایک class بنانے جا رہے ہیں جسے ہم کہتے ہیں human class اور اس میں main method چلنے main method الگ سے ہم بنا لیں گے یہ public class ہوگی اور اس کا نام human ہے اور اس کے اندر آپ کیا کرنے جا رہے ہیں public void eat کا ایک method بنائیں گے اور یہ method جس time پہ execute ہوگا تو آپ کو screen پہ کیا لکھا وہ نظر آ جائے گا human is eating ٹھیک ہے اور ابھی ہم کیا کرتے ہیں ایک اور class بناتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں child class وائے کے نام سے اور اس کے اندر ابھی ہم نے کچھ بھی نہیں لکھا ہم صرف اس child class کو کیا کرتے ہیں extends human مطلب ہم نے ایک child class بنائی ہے اور اس کے اندر human کی properties inherit کر دیا اور human کی properties کیا تھیں کہ اس کے اندر صرف ایک method تھا جو یہ screen پہ print کرواتا ہے human is eating ابھی ہم ایک اپنی driver class بناتے ہیں جسے ہم test class کہہ دیتے ہیں اور اس کے اندر ہم main method build ڈالیں گے public static void main string rgs اور یہاں پہ ہم boy class کا ایک object بناتے ہیں اب جساں پہ آپ object.it کا method call کریں گے تو آپ کو screen پہ کیا لکھا ہوا نظر آ جائے گا اس پررام کو میں run کرتا ہوں human is eating اب دیکھیں boy class کے اندر آپ نے specifically کوئی method define نہیں کیا تھا تو boy class نے کیا کیا کہ it کا method human class سے inherit کیا کر لیا اور جساں پہ بھی آپ نے کہا کہ object آپ نے جو boy کا بنائی ہے .it کیا تو اس نے human class کا method آپ کو print کروا دیا لیکن ابھی آپ چاہتے ہیں کہ نہیں boy کی اپنی implementation ہونی چاہیے وہ human class کی جو it کا method ہے وہ اس سے different کوئی implementation کرنا چاہ رہے it کی تو آپ کیا کریں یہاں پہ public void it کا ایک اور method بنا دیں اور اس میں لکھ دیں آپ کہ boy is eating کہ جس نائم پہ boy کا object بنے ٹھیک ہے تو آپ اس سکرین کے اوپر کیا لکھا ہوا نظر آئے why اس object کے تھو جب آپ it کا method call کریں گے تو سکرین پہ دیکھیں why is eating اور یا پھر اگر آپ human کا object بناتے ہیں human ابھی دیکھیں کہ why والے کیس میں کیا ہے کہ جب آپ it کا method call کر رہے ہیں تو جو why class کے اندر it کی implementation ہے وہ call ہو رہی ہے لیکن جس نائم پہ آپ human کا object بنا کے it کا method call کر رہے ہیں تو پھر human class کے اندر جو it کی implementation ہے وہ call ہو رہی ہے جو دیکھیں میں نے اس کو run کیا تو یہ آپ کو human والے نے پرینٹ کروا کے دے دیا human is eating تو اس کیس کو ہم کیا کہتے ہیں اس چیز کو ہم کہتے ہیں ہم نے override کر دیا ہے کہ اس کو جی جو parent class کے اندر method تھا اس کو child class کے اندر override کر دیا ہے مطلب اس کی اپنی ایک definition دے دیا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے آپ دیکھیں same method ہے it کا method ہے یا same method ہے آپ کے پاس اور یہ method جس time پہ human کے reference سے call ہو رہا ہے تو یہ آپ کو ایک behavior دے رہا ہے جب child کے reference سے call ہو رہا ہے تو یہ آپ کو دوسرا بھی behavior دے رہا ہے اور اسی چیز کو آپ کیا کہتے ہیں polymorphism کے polymorphism میں کیا ہوتے ہیں کہ object کی different states ہوتی ہیں different forms ہوتی ہیں اور وہ forms آپ کیسے achieve کرتے ہیں اسی طرح methods کی طرح achieve کرتے ہیں تو یہ ہمارا ہماری پہلی activity ہے کہ ہم inheritance overrideیں کیسے achieve کرتے ہیں اب dynamic method dispatch کیا ہوتی ہے یہ بڑا ایک ضروری topic ہے ابھی دیکھیں یہاں پہ ایک class ہے ABC کی اور اس کے اندر ایک display کا method ہے ٹھیک ہے اور یہ display کا method جب call ہوگا تو یہ screen پہ آپ کو دکھا دے گا کہ یہ display method کونس ہے parent class کا ایک اور class ہے demo کی یہ ABC کو extend کر کے بنی اور اس نے display کے method کی اپنی implementation دے دی ہے کہ یہ display کا method کونس ہے child class کا اور پلس اس نے ایک اور extra method بنا لیا کہ یہ نیا method بھی جو ہے نا وہ child class کا ہے جس time پہ ہم main method کے اندر ان کے objects بنائیں گے ابھی دیکھیں ABC class کا object بنائے ABC class کے reference کے ساتھ مطلب جس class کا ہم نے parent class کا object بنایا ہے اسی parent class اسی class کے reference کے ساتھ اس کو use کر رہے ہیں تو یہ آپ کی ہوگی ہے assignment ہوگی ہے سیمپل سی اور جس time پہ آپ objadol display کریں گے تو وہ کیا کرے گا کہ یہ ABC object کے ساتھ جو display method associated ہے اسے call کرے گا تو ABC object کے ساتھ کونسا display method associative ہے یہ والا تو آپ کو screen پہ کیا لکھا ہوا نظر آ جائے گا کہ display method کونس ہے جی parent class کا اب آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ تمام objects جو ایک class کے ہیں وہ اپنی parent class کے بھی وہی object ہوتے ہیں یعنی آپ ABC کا reference لے رہے ہیں parent class کا reference لے رہے ہیں اور child class کا method بنا رہے ہیں یہ بالکل آپ بنا سکتے ہیں اس میں کوئی issue نہیں آتھ جس time پہ ہم نے object کی promotion اور type costing بھی کی تھی تو اس میں ہم نے یہ چیز detail سے پڑی تھی اب جس time پہ آپ objadol display کرتے ہیں تو یہاں پہ compiler کو نہیں معلوم کہ میں نے ABC class کے display کو call کرنا ہے یا پھر demo class جو ہے نا اس کے display کو call کرنا ہے یہاں پہ compiler confused ہے تو compiler کیا کرے گا wait کرے گا کہ بھی آپ کیا کریں کہ new demo کا جس time پہ object بنے تو پھر اس object کے reference سے آپ اس method کو call کر لیں جس class کا ہم نے object بنائے اس class کے method کو call کر لیں تو اس چیز کو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ چیز آپ run time پہ decide کرتے ہیں کہ جب object بنے گا تو compiler decide کرے گا کہ میں نے کونٹ سے والا method call کرنے تو اسے آپ کہتے ہیں کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے dynamic method dispatch کر دی ہے dynamic method binding کر دی ہے تو آئیے ہم اس کو بھی practically کر کے دیش لیتے ہیں یہاں ایک class بنا دیتے ہیں ABC کے نام سے اور اس کے اندر ایک method ہوگا public void display کے نام سے اور یہ method جب بھی execute ہوگا تو screen پہ کیا لکھا ہوا آ جائے گا method of parent class ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں پہ ہی ایک بنا دیتے ہیں یہ چلیں separate class میں بنا دیتے ہیں ڈیمو کے نام سے اور یہ ڈیمو کلاس کیا کرے گی extends کرے گی ABC کو اور ساتھ ہی اس کے اندر ہم ایک اور definition دے دیتے ہیں public void display کی اور اس کے اندر ہم کیا لکھ دیتے ہیں system.out.println display method of child class ٹھیک ہے پلس آپ کے مرضی ہے اس میں کوئی additional method لکھنا چاہتے ہیں تو لکھتے نہیں لکھتے تو وہ بھی کوئی فارق نہیں پڑتا اور پھر اس کے بعد آپ جب test class کے اندر آئیں گے یہاں پہ دیکھیں آپ ABC کے ریفرنس سے ایک object بناتے ہیں new ABC ٹھیک ہے اور اس object کے ریفرنس سے جس ٹائم پہ آپ display method call کریں گے تو آپ کو screen پہ کیا لکھا ہوا نظر آ جائے گا یہ والا کہ display method کونس ہے parent class کے ہے ہم اس کو run کر کے دیش لیتے ہیں جیلیشنل display method of parent class آپ کو screen پہ لکھا ہوا نظر آ گیا لیکن ابھی اگر میں اس ABC کے نام سے ایک اور object بناتا ہوں ABC کے ریفرنس سے ایک اور object بناتا ہوں لیکن وہ object کس کا بناتا ہوں demo class کا یہ دیکھیں یہ میں بالکل بنا سکتا ہوں ابھی compiler نے کوئی decide نہیں کیا کہ اب OBJ کے ساتھ اس نے demo کے object کے جو ریفرنسیں وہ والے ڈالنے ہیں یا ABC والے class کے اندر جو display کا method ہے وہ attach کرنے ہیں اب آپ کیا کرتے ہیں کہ اسے کہتے ہیں obj2.display کروا دو ابھی اس display کا نہیں پتا کہ یہ display کونس ہے جس time پہ program run ہوگا یہ object create ہوگا تو اس time پہ compiler کیا کرے گا کہ جس type کا بھی یہ object بنے گا اس type کا یہ display call ہو جائے گا ابھی object کس type کا بنے گا demo class کا تو لیکن اگر demo class کے اندر جو display method ہے وہ call ہو جائے گا اور آپ کو screen کے اوپر یہ ریکھیں display method of child class لکھا ہوا نظر آ گیا اور اس چیز کو آپ کیا کہتے ہیں یہ dynamic binding ہے جو run time کیوں پر decide ہوگی method بنے گا اور اس کے بعد object بنے گا اور اس کے بعد decide ہوگی کہ کونس سے method execute کروانا ہے کس class کا parent class کا یا child class کا اچھا تیسری activity کیا ہے ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم overriding تو کر رہے جا رہے ہیں تو اس سے related rules کیا ہیں سب سے پہلا rule کیا ہے کہ method کا signature same ہونا چاہیے parent اور child دونوں classes میں یعنی اس کا name اور اس کو جو argument آپ دے رہے ہیں یہ same ہونے چاہیے تب overriding ہو سکتی ہے ورنہ overriding نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے یہ سب سے پہلا اور basic rule ہے دوسری activity کیا ہے آپ کے پاس access modifier جو ہے child class میں جو method آپ بنانے جا رہے ہیں اس کا access modifier parent class کے method کا جو access modifier ہے اس کے equal ہونا چاہیے یا اس سے بڑا ہونا چاہیے اس سے چھوٹا نہیں ہونا چاہیے جس طرح یہاں پر protector لکھا ہوئے تو یہ آپ کو allow نہیں کرے گا ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں ابھی دیکھیں اس class کے اندر display method تھا اور یہ کہہ public اور یہاں پر display method ہے public تو یہ دونوں کیا access modifier equal نے اس وجہ سے آپ نے اس کو override کر لیے لیکن اگر میں اس کو ہٹا کے protected کر دیتا ہوں یہ مجھے error دے دے گا یہ دیکھیں اس نے error دے دی اور اس کے اوپر میں cursor لے کے ہوں گا تو یہ مجھے دکھا دے گا کہ attempting to assign weaker access privilege privilege protected اور یہ آپ کا error ہے کہ آپ جو ہے نا ایک lower privilege دے رہے ہیں جبکہ parent class کے اندر جو method ہے اس کی privilege high ہے لہٰذا یہ آپ کو یہ issue ہو جائے گا لیکن اگر آپ یہاں بھی protected کر دیتے ہیں parent class کے اندر آپ دیکھیں یہ error ختم ہو جائے گا کہ یہ چونکہ equal level پہ دونوں آگئے ہیں تو اس وجہ سے یہ error آپ کا remove ہو گیا آپ یہاں پہ public کر دیں گے تو بھی error ختم ہے کیونکہ آپ نے higher privilege دے دیا public کی privilege آپ کو پتا ہے سب سے higher ہوتی ہے اس کے بعد protected ہوتا ہے اور اس کے بعد default اور سب سے lowest کس کی ہوتی ہے private کی تو یہ آپ نے اس کا order اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ جس time پہ بھی آپ overriding کر رہے ہوں گے تو جو آپ نے access modifier use کرنا ہے child class کے method کے ساتھ وہ parent class کے access modifier کے equal ہونا چاہیے یا اس سے بڑا ہونا چاہیے اور access modifier کا order کیا ہے کہ سب سے highest جس کی privilege ہوتی ہے وہ public ہے اس سے lowest protected کی ہوتی ہے اس سے lowest default کی اور سب سے lowest آپ کے پاس کس کی privilege ہوتی ہے private کی تو hopefully یہ rule بھی سمجھ آ کے ہوگا آپ کو اب جو next activity ہے اس کے اندر کیا ہے کہ private static اور final methods آپ ان کو override نہیں کر سکتے کیونکہ یہ کسی بھی class کے local method ہوتے ہیں private method بھی اس class کا local ہے یہ inherit ہی نہیں ہوگا static method بھی اور final method بھی یہ inherit نہیں ہوتے لیکن آپ ایک کام کر سکتے ہیں کہ static method same اسی name سے جو ہے نا آپ declare کر سکتے ہیں سب class کے اندر اور اس case میں کیا ہوگا کہ سب class آپ کو جو ہے نا allow کرے گی کہ آپ differently اس method کا سکھنیچہ لے سکے اگر آپ final بنا دیتے ہیں کسی method کو چلنے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں practically یہ public ہے public static world display اور یہ آپ کا ہے public static world display یہ دیکھیں یہ دونوں methods اس نے مجھے allow کر دی ہیں اس کے اندر میں اپنی اس کی لکھ سکتا ہوں جو بھی implementation ہے اور یہاں پہ اپنی اس کی اور اگر میں ان کو call کرنا چاہوں تو میں کیسے کر سکتا ہوں simple abc display کروں گا تو abc کا display ہو جائے گا اور demo dot display کروں گا تو demo کا display میرے پاس آ جائے گا مجھے object بنانے کی ضرورت نہیں ہے static methods کا concept ہے وہ use ہوگا abc dot display کیا تو parent class والا display use ہو گیا demo dot display انہوں نے اپنی implementation آپ نے اس کو دے دی ہے لیکن اگر میں اس method کو final کر دیتا ہوں اور یہاں پہ اس کو بنانے کی کوشش کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ مجھے error دے دے گا کہ same method جو parent class میں موجود ہے وہ final ہے تو اس نام کا method آپ child class کے اندر نہیں بنا اور اس کے بعد آپ اس کو child class میں بناتے ہیں تو یہ child class کا اپنا method ہے اس کوئی لینا دینا نہیں ہے اس parent class کوئی override نہیں کیا کسی بھی قسم کا بس یہ parent class کا method تھا اور یہ inherit ہی نہیں ہوا اس class کے لیے یہ visible ہی نہیں ہے اس class کا اپنا method ہے display کا parent class کا اپنا method display کے نام سے تو یہ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اچھا اس کے بعد next rule آپ کا کہ over ridden method جتنے بھی ہیں اس کی جو binding ہے وہ run time پہ ہوتی ہے اس وجہ سے آپ کیا کہتے ہیں یہ dynamic binding ہے کچھ method ایسے جن کے binding compile time پہ ہو جاتی ہے وہ کون سے method ہے یہ private method ہے تو compiler کو پہلے سے پتہ ہے کہ یہ display اس class سے related ہے اس لیے یہ compiler خود سے کر دے گا final اگر ہوگا تو اسے یہ parent class related method ہے یہ child میں جا ہی نہیں سکتا جب static منا دیں گے تو اس static keywords کے through بھی پتہ ہے کہ اچھا یہ method اس class کے ہے کیونکہ یہ static ہم نے on کے اندر جتنے بھی abstract methods ہیں ان کو override کریں یا پھر وہ class خود ہی abstract بن جائے یہ concept ہے کہ abstract classes اور methods کے اندر ہم کیسے کرتے ہیں تو یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں abstract classes کون سی ہوتی ہیں جن کے ساتھ keyword abstract use ہوتا ہے اور ان classes کے اندر آپ کوئی بھی method اگر abstract type کا بنائیں گے public abstract eat let's suppose تو آپ اس کی return type بھی دکھتے ہیں آپ اس کی body implement نہیں کریں گے اور اسی طرح public آپ بغیر abstract کے بھی بنا سکتے ہیں اس کے اندر method جس کی body بھی ہوگا ٹھیک ہے اب جو class بھی اس class کو extend کریں class one کو ہم کس example لیتے ہیں demo کی اور یہ extend ہم کروا لیتے ہیں کس class one سے اب دیکھیں اب آپ کو error کیا ملے گا کہ class one کے اندر اب abstract method ہیں آپ جب تک انہیں implement نہیں کر لیں تو یہ آپ کا error ختم نہیں ہوگا تو آپ یہ دیکھیں implement method کا ایک function ہے وہ کریں گے تو اس نے ilt method کو implement کروا دیا آپ کو clear ہوگی یہ چیز یہ دیکھیں class one کے اندر یہ ilt ایسا method تھا جس کی یہاں پر implementation نہیں ہوئی تھی یہ ہم نے abstract declare کیا تھا اس لیے demo class نے کیا کہ اس class one کو extend کیا تو اب demo class کی responsibility ہے کہ ilt method کی definition جو ہے وو provide کرے اور یہ دیکھیں چونکہ method کا signature same ہے یعنی اس کا نام اور number of argument دونوں میں same ہے تو اس لیے over all done رہا ہے جب کے جو normal methods ہیں وہ declare نہیں ہوتے وہ آپ inherit ہو جاتے ہیں آپ کے مرضی ہے آپ ان کو override کرنا چاہتے یا نہیں کرنا چاہتے لیکن abstract methods کی definition provide کرنا آپ کے لیے must ہے same ایسے interfaces کے والا case بھی ہے کہ اگر آپ interface declare کر لیتے ہیں اس کا نام لکھ بنا لیتے ہیں void move up کے نام سے تو جو class بھی اس interface کو implement کرے گی یہ implement سم کر دیتے ہیں move کے interface کو تو اب یہ اس class کے responsibility ہے کہ جو بھی method تھا اس کے اندر اس کی body نہیں تھی یا abstract method تھا اس کو implement کرے interfaces کے اندر ہم نے پڑھا ہے کہ interface کے اندر جتنے بھی methods ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے کون سے ہوتے abstract methods ہوتے ہیں اس لیے میں نے اس کے keyword abstract کا نہیں لکھا وہ compiler خود سے abstract keyword لگا دیتا ہے تو یہ point بھی آپ کو سمجھ آگیا ہوگا کہ جو بھی class abstract classes کو extend کرے گی یا interface اس کو implement کرے گی تو یہ اس کی responsibility ہے کہ ان classes میں جو بھی abstract methods سے ان کی definition provide کرے یا اگر آپ definition نہیں provide کرنا چاہتے آپ چاہتے ہیں کہ نہیں demo class یہ یہ یہاں پہ ان دونوں کو override نہ کرے ہم ان دونوں کی definition نہیں provide کرنا چاہرے تو اس کے لیے پاس تو یہ آپ کے اوپر depend کرتا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں اب activity four کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس method کو override کر رہے اس کو اگر ہم directly access کر تو کیسے کرتے ہیں یہ چیز ہم نے inheritance کے اندر بھی دیکھی تھی کہ آپ parent class کے کسی بھی method کو directly اگر access کر رہے ہیں تو آپ super keyword use کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس class کے اندر ایک method تھا my method جو overridden ہو رہا تھا اور اس class demo class کے اندر بھی ایک method ہے my method جو override کر رہا تھا اس method کو لیکن آپ چاہتے ہیں کہ جس time پہ method execute ہو تو یہ پہلے اس class method کو call کرے آپ screen پہ overridden method لکھا ہوا نظر آئے پھر اس کے بعد screen پہ overriding method لکھا ہوا body اور وہ آپ کنٹرول کر کے دے رہے ہوتے ہیں اور movie class جو ہے نا وہ کیا کرنی چاہیے یہ motion picture association of america کی جو بھی rating ہے اس کی rated g pg 13 r id number movie title with appropriate accessor modifier یہ اس کے اندر کچھ properties نہیں کہ یہ آپ نے اس کے اندر بتانی ہے کہ اس ریٹنگ کی ریٹنگ ان میں سے آپ نے کوئی select کرنی ہے اس کے علاوہ اس کی id number اس کا کی ہے اور movie کا title کی ہے یہ تین properties کے اندر ہوں گی اور پھر equal تب ہوں گی اگر ان کے ڈی number سیم ہوں گے ورنہ نہیں ہوں گی اور پھر اس کے بعد آپ نے ایڈیشنل کلاس بنانی ہے ایکشن موویز کے لیے ایک کمیٹی کے لیے اور ایک ڈراماز کے لیے جو مووی کلاس کو انہیرٹ کر کے بنیں گے اور فائنلی آپ نے کیا کرنا ہے دیفالد فیس ٹو ڈالر ہے پل ڈی کے لیے اور جو دیفالد لیٹ فیس جو ہے مطلب جو جرمانہ آپ دیں گے ایکشن موویز کے لیے لیٹ فیس ٹین ڈالر ہے اور کامیڈی کے لیے ٹو پائنٹ فائیو ڈالر ہے اور ڈراماز کے لیے ٹو ڈالر ہے اور آپ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے ٹیکس میتھڈ یا ڈرائیو کلاس بنانی اور اس کے اندر مین میتھڈ بنا کی یہ سارا فیانومنہ ہے جو کروانا ہے تو اس لیگ کی بیس اوٹ کم کیا تھی آپ کو یہ پتا چل جائے کہ میتھڈ آور آرائیڈنگ ہم کیسے کرتے ہیں وہ ہم نے دیکھا کہ میتھڈ آور آرائیڈنگ کی کیا کنڈیشن ماز ہونی چاہیے پیرنٹ کلاس کا ریلیشنشیپ ہونا چاہیے سیم سگنیچر ہونا چاہیے اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا ہے کہ میتھڈ آرائیڈنگ کی اور پھر ہم نے یہ دیکھا دیکھا کہ کون سا میتھڈ میں نے اگزیکیوٹ کروانا ہے جبکہ سٹیٹیک میتھڈ ڈیسپیچ کس کو ہم کہتے ہیں کہ جو آپ کے پاس سٹیٹیک فائنل یا پرائیوٹ میتھڈ ہیں کسی بھی کلاس کے تو ان کا آپ کو پتا ہے کہ یہ اسی کلاس سے ریلیٹڈ ہیں تو ان کی کمپائلر ایگزیکیوشن سے پہلے بھی بائنڈنگ کر سکتا ہے کہ یہ میتھڈ اس کلاس کے اس نے کہیں بھی اور ایگزیکیوٹ نہیں ہونا تو اس چیز کو آپ کہتے ہیں کہ یہ سٹیٹیک میتھڈ ڈیسپیچ ہے تو آپ کو یہ والی لیب اچھے طریقے سے سمجھ آگی ہوگی